موسیقی گر پنجابی دے دانشور درشکان تے سجید سروتا جنادہ اج دے نرپاو نرویر پروگرام دے وچ نگہ سواگت ہے اس پروگرام دے نام تو ہی سہجین مانیا جا سکتا ہے کہ ساڑھی کوشش ہے اسی دعویٰ نہیں کر دے پر ساڑھی کوشش ہے ایک آئیڈیل ہے ایک پیمانہ ہے ایک پیرامیٹر ہے کہ اسی صحیح طریقے دنال صحیح گل توڑی تک پچان دی کوشش کریے تراصل سمہ بہت تیزی دے نال بیٹ دا ہے جدو اسی تھوڑا جا پچھے چاہت ماریے تا نظر آن دا ہے بہت کچھ واپر چکا ہے جیڑا ساڑے ویخدیاں ویخدیاں او سارا کچھ واپریا سی اور اتنی تیزی دے نال کٹنا چکر بیٹ دا ہے کہ اتحاس دے کئی پترے نال جڑ جاندے ہیں جنا دا آج تکوی اثر ہے اے ورہ دو ہزار چودہ بہت ہی مہاتب پوراں ہے جدو انیس سو چراسی دی تیویں ورے گند ہے ساڑے پروگرام دے ویچ ہرتوش بل جدو آئے سی کافی چھر ہویا انہوں نے ایک گل کہی سی کہ جے دو ہزار چودہ دے ویچ او انیس سو چراسی دے مسئلے حل نہیں ہوئے تاں پھر اگلے پنجاز سال نہیں ہوئے گا کیونکہ اگلی پنجاز سالہ پھر وی سالہ بعد آئے گی سو اے جو کچھ وی ہو رہا ہے ساڑی کوشش ہے تو اڈے تک صحیح تتھان دے اتحادارت کر کے ویشلیشن کر کے تو اڈے تک پچھائیے اور اس دے ویچ تو اڈے ویچار ضرور ترج کریے کیونکہ اے جڑے وی پروگرام ہن اے دستاویزی پروگرام ہن ایک قسم دے ڈاکومنٹس ہن اور جڑے آن والے سمیدے ویچ وی کام آنگے اور ہونوی جتھے اینہ دے اتحادارت کروائی ہونے ہیں جتھے ساڑی پالیسیز بننیاں ہیں اوہی اس نو نظر انداز نہیں کر سکتے پیمانہ بہت سمپل ہے بہت صدہ ہے یا تا تھاٹ پرووکنگ ہوئے یا پرووکیٹیو ہوئے جیڑی کے ساڑی چیتنا نو چنجوڑے اج اس پروگرام دے ویچ اس ہی ہمیشہ دی طرح کچھ سرخیاں لماگے اور پھر بہت ہی اگے چند تک تے وشلیشک ساب کا ایڈیٹر ہے چکے دیش پنجاب دے ساگرو بچن سنگھ چلندر تو ساڑی کوشش ہے جے اونا دے نال اسی گل بات کر کے پنجاب دے موجودہ حالات اور چونہ دے بارے اونا دا وشلیشن اگر اسی اونا نہ گل کر سکے پر پہلا سرخیاں اج دی سرخی بھی بہت مہتب پورن ہے جس دے ہوتے اسی تھوڑی دیر وچ گل کرانگے پر بہت ہی چھوٹیاں جیاں دو سرسلی نظر وچ توڑی تک کر دے ہیں پہلی گلتہ ہے کہ پنجاب سرکار نے ایک برانڈی دا نام گدر سپیشل رکھیا دراصل نامہ دے وچ بھی بہت کچھ لوکیاں ہندہ ہے گدر نام آندیاں ہی یاد آ جاندی ہے گدری بابیاں دی گدر لہر دی او ببر کالی جڑیس لہر دے نال جڑے سی اور جنہ نے دیش دی ازاد دی دے نال نرم دلیے تے گرم دلیے اے دونوں نال نال لڑے پر ورودہ پاس بھی نہیں سی پر کٹھے بھی نہیں ہوئے اونا دی بہت وڈی دین ہے اور ہنے ہی اونا دی دن بھی منایا گیا سو دیش پگت یادگار حال ولوں اس کمیٹی ولوں سرکار دی اس گلدے اتے کافی نکتہ چین نہیں کیتی گی اور منگ کیتی گی کہ اے بلکل بند کیتا جائے کیونکہ گدر مومنٹ جو ہے دیش دی ازاد دی دے لہی ہے ازاد دی نال سی جنرل سکتر جڑے دیش پگت یادگار کمیٹی دی رکبیر کا اور ہن انہ نے منگ کیتی ہے کہ سرکار اے نام بدلے اور اے نام ہٹائے کہ گدر سپیشل نہ کسے برانڈی دا یا شراب دا رکھنا اے بہت ہی غلط ہے اس تو پہلا بھی توانو چیتے ہوئے گا پنجاب سرکار نے پنجاب بریوریز نے ایک اشتیار کر دیا سی اور اس دے وچ ایک جگ دے وچوں بیر نکل کے فلو کر رہی سی اور اتے بینر دے اتے لکھیا سی the sixth river of پنجاب سوال ہے جے گل صحیحی ہے تا اے راز نو جگ ظاہر کرن دی لوڑ کی ہے خیر اسیں اگلی چھوٹی جی سرکھی والان دے ہاں پنجاب دے وچ پارٹی جنتہ پارٹی دے کینڈیڈیٹ شیری ارنج جیتلی امرس سر تو چون لڑ رہے ہاں اور اونا دا دفتر کھنا سمارک دے وچ ہے او سمارک جس دا ادھگاٹن وی جس دے چون دفتر دا ادھگاٹن شیری ارنج جیتلی نے خود کی تا اور اونا نے کہا کہ اس سمارک دی اسارن دی گالوی میرے ہی ذہن وے چاہی اور میں جدو پنجاب دا پر باری سی تا میں اپنے ساتھیاں دنال مل کے اس سمارک دی سرجنا کروائی پر ہون کانگرس دے سپوکس پرسن سخبال سنگھ خیرہ دا کہنا ہے کہ ہربانسلال کھننا اوہی شخصن جینا نے ہرمندر صاحب دا مارڈل توڑیا سی ریلوے سٹیشن دیتے گروہ رام داس جی دی اس تصویر نو لا کے او دی بہت ہی غلط طریقے نا بے حرمتی کیتی سی اونا دی یاد دے وچ اس مارک بنانا بہت ہی کرنت ہے اور اس تا جواب شریع ارنجیتلی نو دینا پہے گا اگلی بہت ہی اہم ہے سرخی نہیں ہے بلکہ اے بہت وڈی خبر ہے اور جس نے آن والے اتحاس نو ہندوستان دے اتحاس نو بدل کے رکھ دینا ہے تو انو چیتے ہوئے گا اس پروگرام دے رہا ہی اسی اگے وی کئی دفعہ ذکر کی تاسی کہ گروہ گوبن سنگھ صاحب ہوندے نہیں ہوندے رہبر نہیں بیٹ چکے دے رہبر نہیں بلکہ دور پوکھ آون والے سمیدے وی رہبر ہن صدیوی رہبر ہن اونا دیاں جیڑیاں رمزہ جیڑیاں گلہ اونا نے شابد اچارے اور جیڑیاں اونا دی کلم نے جو کچھ لکھیا آون والے سمیدے ویچ دنیا اسنو محسوس کرے گی سارے سنسار دے ساہتے کے اتحاس دے ویچ نر تے ناری اس تری تے پرخ دا ذکر کیتا جاندہ ہے پر گروہ گوبن سنگھ صاحب دی کمال دیا دتی دب درشتی اور دور درشتی سی جینا نے اے لکھیا نر نار نپنسک جہیں کیے گنکنر جچ بجنگ دیے کج باج رتھا دک پاندھ گننگ بھا بھوت بھوک جوان توانگ بھوان توانگ نر نار نپنسک جہیں کیے جس واہ گروہ نے جس پرماتمہ نے نر ناری تے نپنسک اتن پیدا کی تے یونکس من ومن این یونکس جنہوں ہجڑے ویکیندے ہیں خسرے ویکیندے انہوں دا کی دوش پشو پنچیاں دے ادکاراں دی گل ہن دی ہے انوائرمنٹ دی گل ہن دی ہے واتاورن دے ادکاراں دی گل ہن دی ہے جانوراں دے ادکاراں دی گل ہن دی ہے دبلے کچھلے منکھاں دے ادکاراں دی گل ہن دی ہے پر ای تی جی شرینی اس دا کی دوش ہے اگر اس دا جنم اس ڈیفارمیٹی پامیو ڈیفارمیٹی بھی نہ کہا جائے کہ اس دے وچ ایک پر جنندی شکتی نہیں ہے پر اس دے وچ اس دا دوش نہیں وقت تو وقت اس نو ہینڈی کیپ سمجھ لیا جائے پر جس شخص نو او دے لی ترم مندر دے ودیہ مندر دے دروازے بند کر لے جانگے او پھر سماج تو باہر چلا جائے گا سماج ویرودی ہو جائے گا بلکہ او سماج دے نیوے تو نیوے پدر دے جا کے پشو اس شرینی دے وچ اس نو ٹریٹ کیتا جائے گا بزرگ دسیا کردے سی پرانے سمجھ دے وچ وی پنجاب دے وچ اے ہندے سی پر او کران دے وچ آ کے ویا شادی تے یا کسے دا بچہ جمعہ ہیں یا کوئی ایسی خوشی دے موقع دے اتے آ کے او شبد پڑھ دے ہندے سی پر سماج نے اے نا نو پلایا ہی نہیں بلکہ اے نا نو درکار دیتا اے نا نو بلکل حکارت اور نکارت دے نال دیکھیا بہت ہی کرنت نظر دے نال دیکھیا جویں اے انسان ہی نہ ہون اے جڑی تیسری شرینی سی گربانی نے ایک گل بہت ہی کمال دی کہی مت سمجھو کوئی اپنے آپ نو مرد سمجھے اس جگ میں پرخ ایک ہے ہور سگلی نار سبائی سب کٹ پو گوے علپت رہے الک نہ لکھنا جائی اگر مرد دی گل کیتی جائے تا ایک ہے حضور کینن تھاکر ایک سبائی نار سرنر منجر کوت تک آئے کوڑ تیس اجاننا کہہ کبیر مہبیاہی چلے ہیں پرخ ایک پگوانا پرخ تا کیول ایک اکال پرخ وائی گروہ ہے بہت ہی کمال دا ایک حوالہ ذکر آن دا شاید مولانا حجیوری دا او اپنے شگردہ دنال بیٹھے سی اونا دنال گلبت کر رہے سی گفت و شنید کر رہے سی تا ادھرو کوئی خسرے نچدے ہوئے گاندے ہوئے لنگے تا کیا جاندہ ہے کہ اے حضرت مولانا بھی اٹھ کے اونا دے وچھ شامل ہو گئے اور اونا نے نچنا شروع کر دیتا اونا دے ساتھیاں نے بڑا اس گلدہ محسوس کیتا کہن لگے مولانا صاحب تسی ایک ہی کر رہے ہو وہ کہن لگے نہیں میں بھی اینا وچھو ہی ہاں میں بھی اینا ورگا ہاں اونا دے ساتھیاں نے شگردہ نے کہا حضور ایسی نہ گل کرو تو اڈے بچے ہن تو اڈے کرو ہن تسی اس طرح دی گل کیوں کہہ رہے ہو جیڑی گلونا نے جواب دیتی او کہن لگے نہیں دراصل اے حقیقت ہے کہ اخلاق دی دنیا وچھ کردار دی دنیا دے وچھ میں اجے مرد نہیں بند سکیا سو اج جس گلدی اسی تو انہوں اس گلدہ ذکر کر رہے ہیں کہ سرکاری دفتران دے کاغذہ دے وچھ ہر جگہ دے اتے دو کالم ہندے سی او دیچھ لکھیا ہندہ ہے سیکس اور دو کالم بڑے ہندے دراصل اے وی مس نومر ہے سیکس نہیں ہے جنڈر ہے اور اے دو کالم ہندے سی جے کر اس تیسری شرینی نو مانتا دینی ہے تو یا تا ایک کالم ہٹا دیتے جان یا پھر تن کالم ہند بڑی حیرانی پریا فیصلہ سپریم کورٹ آف انڈیا دا پارد دے سپریم کورٹ دا ایک فیصلہ آیا ہے دو ہزار بارہ دے وچھ نیشنل لیگل سروسز ایتھارٹی نے سپریم کورٹ دے وچھ پیٹیشن داخل کیتی سی کہ اے جڑے کنر ہی جڑے یا خسرے ہن اینا نو می برابر دے ادھکار اور سرکھیا پردان کیتی جائے اس لئی اینا دے ایڈنٹیٹی کارڈ ڈرائیونگ لیسنس راشن کارڈ نوکریاں دے ہر تھا دے ہوتے اینا نو مانتا دیتی جائے سپریم کورٹ نے اس درخواست نو مندیاں ہویاں انہاں نے ایک فیصلہ کیتا ہے ایک اپنی ججمنٹ دے وچھ ہر سرکار نو سٹیٹ گورنمنٹس اور یونین گورنمنٹ جنو سنٹرل گورنمنٹ عام طورتے کیا جاندہ پر یونین گورنمنٹ ہندہ ہے انہاں نو آدیش دیتا ہے کہ ہر کالم دے وچھ اگیتوں ہر فارم دے وچھ تن کالم ہونگے اخیر دے وچھ بہت ہی کمال دیاں درد پریاں لائنا ہن جیڑیاں شب بٹالوینے اینا دے متعلق لکھیاں اونا دی بڑی ہی مشہور کفتا ہے ہجڑا تو اڈے نال ضرور سانجی کرانگے او کہنے دے رات ادی آر ادی پار ہے سوچ میرے وانگ ہی بیزار ہے ایتا میں نو ایو پئی ہے پاس دی میرے واکن مرد ہے نا نار ہے رات ادی آر ادی پار ہے گلی گلی چمنے پتر پر آئے کس قدر ہوچھا جیا رزگار ہائے ویل پچھو صد لاکے یا کھنا ویل تیری ہوروی داتا ودائے کس قدر اسچرج دی گل ہائے ایک مانگت راجیاں نو خیر پائے ہائے نا داتا سمجھائے میری اپنی ویل خود بیکار ہے اے تو ران تو زرد تے بیمار ہے اے سنو نہ فل نہ کوئی کھار ہے میرے لئی ہے اجنبی ککھان دی پیڑ پیار دی میں نو پلا کی سار ہے لوریاں دینا تا ایک رزگار ہے کام دی جاں پورتی دا آہر ہے رات ادی آر ادی پار ہے میرے وانگن مرد ہے نا نار ہے ہائے میں نو کس گنا دی اے سزا نام آدم نام ہوا کام دا ہندا ہے خورے کی مزا آخ دینے کام ہندا ہے خدا کام وچ ہندا ہے لوڑے دانشا پر اے مینو کی پتا کام دے دیوتے دی مینو تا تو روحی مار ہے جسم میرا رام لی لادا کوئی کردار ہے جس دے ہتھ وچ کات دی تلوار ہے چمک دی ہے پر نہ کوئی تار ہے چوٹھا موٹھا کرنا جس نے وار ہے رات ادی آر ادی پار ہے میرے واقع مرد ہے نا نار ہے سو اے شاید اس تو اچھی ترجمانی سو جیڑی گلس ہی شروع کی تھی جیڑی گرو گل کی در پتہ نے کہا نر نار نپنسک جاہیں کیے اج ہندوستان دی سپریم کورٹ نے اس تو مانتا دیتی آن والا سما نسچت تار دیوتے سارا وشو اس لائینا تو پریر نہ لے کے انہ دیت کارانو وی مانتا دوے گا سما ہے ایک چھوٹے جی وقفے دا ادے بعد اسی حاضر ہوں مانگے اور کوشش کرانگے آپ نے مہمان دینا توڑی گل بات کرا سکے گیٹ پجابی دے دانشور درشکان تے سوچیت سروتا جنادہ وقفے دے بادنگ کا سواگت ہے سانو خوشی ہے کہ ساڈے نال بہت ہی سینئر ایڈیٹر چنتک وشلے شک بدھی جیوی واقعی بدھی جیوی جنا نو کہہ آجائے جنا نے پستکاں بھی لکھیا ایک تا ہے سن جرنیل سنگھ تے خالستانی لہر سن پنڈران والے تے خالستانی لہر اتے دو جی سامراجی ویشت تے بنام سربت دا پلا اس تولاوہ کئی سال کافی لمبا سما تیرہ سال دیش پنجاب تے ایڈیٹر بھی رہے اور ہور بھی اخواران دے ایڈیٹر رہے ساڈے نال شاملہن جلندرتوں سار گروبچن سنگھ جی گروبچن سنگھ جی گیٹ پنجابی رہی امریکہ تے کینیڈا تے درشکہ تے روبرو ہون لی تو آڈانے گا سواگر جی آیا نو تے وائی گرو جی کا خالصہ وائی گرو جی کی فتر خالصہ آگا دے خالصہ جی میرے ہونو جی جی سار گروبچن سنگھ جی چوڑا ہونتا خیر بلکل اپنے اروز تے پہنچ چکی ہیں اور بلکل سیرے تے آئیاں کچھ دن ہی ہون رہ گئے تے انہیں سمیں دے وچ کافی اتھل پتھل ہوئی ہون حالے تک کوئی پوزیشن کلیر ہوئی ہون کی سینیریو بن رہے ہیں اس سپیکٹرم دے وچ کی آ رہے ہیں اس پٹل دے ہوتے تے تسی کیوں جی پکچر بن دی دیکھ رہے ہیں اس پٹل دے ہوتے تے ہون رہے ہیں بازل جتے گا چار پانچ کانگر سلا جائے گی جہے وہ بھی کھول سکیٹی تا ہوں جی لیکن دس تندہوں تک آتھ تک مطلب ہے ٹارکٹ ملن ڈاہے گا نکانا سیو نظر بھی شاید بازل دس کانگر سلا جائے ٹھیک ہے لیکن جی پیاب دی چونہ دے میں چیٹم جڈی نمی مطلب ہے ان شداخل ہو گیا ہوں چیٹا کپٹر نو مرندر سنگھ نو اور ان جیسے دے مقابلے امر ستوں چونہ دے میں چھڑے کرنا جی اس نے نالک کے نام پیاب دی چونہ دی چونہ دریشتیوں بن گیا جی 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 پر ایک گل دے سو گروبجن سنگھ جی کہ امر سر صاحب دی جڑی سیٹ ہے ادھے ایک کیڑی خاص گل ہے کہ جڑے ارن جیت لی ہے وہ بھی ایک ریلکٹنٹ کینڈیڈیٹ سی گے کیونکہ صدو دی سیٹ سی دوجہ پاس ایک کیپٹرن امرندر سنگھ نے خود کہا ہے کہ میں نہیں سی لڑنا چاندہ پر آدیش ہویا آدیش دی پالنا دے وچھ وہ آگئے اے دونوں ہی ریلکٹنٹ کینڈیڈیٹ سن پر پھر دونوں نے مجبوری چاہنا پہ آئے انہا دے پچھے کیڑا کارنٹ سے کا کیوں نہیں لڑنا چاہنا ہے ایک گل بڑی سپرٹھونے کے لیے سنو جیڑا ارن جیت لی ہے وہ کوئی ریلکٹنٹ کینڈیڈیٹوں میلوار نہیں سی وہ بقیدہ شروع تو ہر چون دے ریسیور وہ آپ کو یہ نامان سوٹا رہے تھے مصدر کہ لیا کے بھی امرضہ سیل کو لڑنا دی پہل کے انہاں بکرم جی سنگھ جیتھی ہے اور سوویر بادل میں بڑی پلینم نال مصدر میں بڑی یو جنہ پاہ ٹکنا لڑے لڑے سمیں تو سٹون راہی ترکے سٹون کو آئیسولیٹ کر کے تو اس کے سندا اور مصدر چون دے کو ایک کہ زیادہ ہے تو ہر چون دے کوئی چون دے کیا ہے مصدر میں بکیانا ہے یوینا بات تھا نال جیتا کے ساتھ چند کرسی کیونکہ ارن جیت لیوں میں لگتا سی کچھ ارن جیت لی کرے پیرلی واری نہیں مصدر کہ میکنی ہے چون دے کیا میں چون دے گر میروں ہر جنہوں ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 جو روز لیڑا اور روز شہر دن ہوئے ویفت نام بلند ہوئے اور کپٹن دیئے دے ویچ مطلب یہ ساری ہے ادھا مطلب یہ ہو گیا کہ تو اڈے کے اندھے مطابق پارٹیاں بھی پچھے چلیاں گئی ہیں اور پارٹی کانگرس دینا لفرت بھی پچھے چلی گئی ہن کیول گالے رہ گی ویقتیاں دے ہوتے بند کے ادھے تے ادھارتیں چونہ ہو رہی ہیں تو اسے یہ کہنا چاند دے ہو نہیں یہ نہیں ہے یہ ساری ایڈیڈ فیکٹر میں جڑے ایڈیڈ فیکٹر میں جڑے ایڈیشنل فیکٹر میں جڑے بیچے جڑے کانگرس پر تھی نفرت ہے ہنڈو ٹوٹل چھے جڑے جڑی مہنگ آئی ہوئی ہے جڑی بیرو جباری ہے پر فنو دی ہے وہ ایک نفرت پر ہے گئی ہے ایک نیام چوئی ہے تو وہ ایسے کر کے جلازی کا لگتا دی بادل دیڈا اینٹی اینکم بینسی جنو کہندے نے وہ ملکے ایلیمنٹ نہ اپریٹ کرے اور بادل سیٹا رامنا جیتے ہیں جی 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 جلو ایچھے ملکے کیپٹن دی آمد ہوئی ہو دے نال جڑی کانگرس دی ایک دم جڑت ہو نہیں سارے جی جی ایون ایتھو تھا کہ جڑے سینئر فترگار نے جی بڑے سپیکٹر ہونا لائے کہنا ملکے بھی کیپٹن کلاہ اتھر ہی افیکٹ نہیں کرے گا ہم سر دے رچے بھی کیپٹن گرزوز پور کیngди شنئر بھی کیکٹ کرے گا ہم سر دے رچے ڈیٹا یہ آئی بھی کیپٹن حضرتنا لائے جی دریں ٹھیک اسی ہم سردہ کو وجہ پہلے سے ہے ہن één سرڈے سخت ہورillon تیین یو جی جڑتی گی اس آئی ب��ہ ملکے لوگiyorsun Daar کرنسیہ ملکے لائے گا اور وہ آپ سے دیکھر ایک دیکھ رکھا تھی وہ سکھ بیچھا لگتا ہے انٹرنیٹ بھی پائیں جانے ہونا نہیں ہوں اچھا سر گروبجن سنگ جی سانو ایک وقفہ لینا پہنا ہے تسی کرپا کر کے ساڑھے نہ پڑھے رہو تو اڈے کو لوں بہت ہی اہم جانکاری اسی لیوانگے تسی میربانی کر کے لائیں تیرا سو پیارے درشکو اے سنسا گروبجن سنگ جی تسی ساڑھے نہ بڑھے رہو ایک وقفہ دے بعد مڑھ حاضر ہونے گیٹ پنجابی دے دانشور درشکان تس جیسر ہوتا جانا دا وقفہ دے بعد دے کا سواگت ہے ساڑھے نال اگے چند تک تے وشلے شک تے لکھاری ایڈیٹر ساگروبجن سنگ جی جلندر تو پنجاب دیاں چونہ دے محول دا وشلیشن کر رہے ہیں ساگروبجن سنگ جی تسی ایک اور پھر تو اڈا سواگت ہے تسی داس رے سی بیسیکلی اکالی دل تے شرومنی شرومنی اکالی دل اور نال کانگرس دا تے پارٹی جنتا پارٹی دا ذکر کر رہے سی پر ایک تیجی تیرہوروی ہے جی دے بارے جی میں کہہ لیا جائے کہ جب میاں منخش ہیں نحیوں میں نشیوں میں دے دنیا چھ نہیں آن دے تے جنہ نے بالکل ہی وکری قسم دی قدرہ قیمتہ دے کے ایک وکری فلسفی دے کے راج نیتی دے وچھ جڑے قدم رکھے ہیں اے جڑی آپ پارٹی ہے ادھا کنہ کا اثر ہے اور کنہ کا زور ہے اور کنی پر باوت کرے گا تے لوگ کاندے وچھ اس دے کنہ کا مانتا یا ریس اے ریسیپٹیوٹی ہے جی دے سب تو پہلی کرنا ہے مطلب کہ اہم آدمی پارٹی دے اوبار دی اور سارے ہندوز باندھے بھی چک دی اکلام چھا جانتا جڑا ہے نا مرتا رہا ہے جی اس دا ہی پیشلی چھوکڑ ناگے کیے جی سمجھ نہیں ہونی بھی آپ آدمی پارٹی ہے کی جی اکلام جانتا ہون تو گلنہ سمجھا ہونے جی دے سارا جناب کھل تک پیشلے تین سو سال جو سو پہلی مکارت لی آرے ہی اور جنویں امریکہ دے روپے چھا جانو گخش کر رہے ہیں جو سنٹاری کرنے روپے چھوکڑ ناگے ہیں جو ایک بہت ایک آسہ بڑے بڑے سانکر چوز رہی ہے وہ سانکر دے بجلان تے موسیقی جڑھے کے حقیقتوں بہت دور سن جڑھی ساریوں نے ہندوستان دے جڑھا سارا انفراسٹرکچر ہے جڑھا اکانومی تھی جڑھا 14 سی جنیاں ہوتے جڑھوں نے ڈسپلیسمنٹ پہ پہلا کیتے ہیں جڑھا پہلا کیتے ہیں جڑھا پہلا کیتے ہیں مثلا ایک قدم میں تھے لے آگے جڑھا انفراسٹرکچر مطلب ہے سڑکاں مرادے ہو دودھیاں گھٹگیاں مرادے ہو میٹروں پر جڑھی سوسائیٹی تھی جڑھے پچھے سوسائیٹی بیٹ سوسائیٹی تھی جڑھے سامج جنہوں گریب ورگشی انہوں نے کسے بھی لیوند ہے کہ وہ نال سنتونوں نے بڑا سکے سارے انفراسٹرکچر ہے جڑھے سارے بھی کاس موڈل دا جڑھے نال جنہوں نے کھپے پیدا ہوئے وہ مد ورگ جڑھا پیدا ہویا وہ مد ورگ جڑھے ترجمن یہ آم آردھوں پارٹی کر رہی ہے مطلب کہ کسے حرکتہ آئیڈلسٹ بھی ہے کیونکہ مد ورگ آئیڈلسٹی ہوتا ہے وہ کوئی 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 جڑھے مط ہندوستان دی فلاسفی دے وچھو نکلے جنہیں کہ گرو گراند صاحب ساری ہندوستان دی فلاسفی سٹیڑا سٹھا سٹھا گٹن چوڑا ہے گرو گراند صاحب کوئی از نہیں ہے تو سکھا نا گراند گرو گراند صاحب سٹھا سنکی فلاسفی ہے جڑھے نال ایک پوری جیون جبت ہے جیون جبت جیڑی دلویہ پر دے مد ورگ سارے سماج نو سربت دے پھلے تے سربسان جی والدان جیون دی جہا جدہ سری ہے جی گرو بجیل سنگھ جی میں سمہ ساڑے کول ایک ادامنٹ ہے جڑی پنجاب دے سینریو دے وچھ جڑا آپ آدمی تسی کی ہاں جی اگر ایک ادامنٹ تسی اگر سانو سام آپ کر سکو گئے جی 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 بہت بہت توڑا تانواد ہے ساگروپ جیسے توڑے کول تے بہت کچھ ہے اور تسی اگر کسے ایک پکھنوی لائکہ دی بیاکہ اگر کرنی ہوئے بہت کمبیرتہ نہ کر سکتے ہو سو بہت بہت توڑا تانواد اخیر ویچ ساڑے درشکان دنوں کوئی گیٹ پنجابی رائیں تسی کو سنیا دینا چاہتے ہو جڑے وطن تو انہی دور بیٹھے ہیں میں تو ساڑے کو سنیا دینا چاہتے ہو ساڑے کو جڑی سب تو بڑی سو میں جڑی ساڑے کو سب تو بڑی ہے کہ جیدہ ملکیت ہے وہاں ساڑے کو گروہ گران صاحب کہ جید گروہ گران صاحب دے ساڑے کو جولہ گرانی ہے انہوں سرف مدھا ناڈے کی ہیں انہوں صرف مدھا بہت تو تک انہوں پڑی کے ہیں اور انہوں سے بہت توڑی ہیں کوئی آجیدی حالت دے واچھی گرانی جڑی ساڑے کو جیون جہ سلی ہے وہ سیون جو جگت تو مدھا گیا لگا دا رگ جایئے اور وہ سیون جگت ہے جے جے اپنے سارے سمساروں دست کی ہیں شاہد اسی بڑے بڑی ایک گروہ اپنے گروہ صاحب آمدہ سنگیشن آ سکاں گے اور لو جی ہی ایک انہوں کو جاتے دی بڑی 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 سیوا کر سکاں گے انہوں کو جاتے دی آمدہ بڑا بڑے شنکٹ ہے اور اس شنکٹ ہے کہ وہ کوئی حال نہیں ہے سوائے گروہ گراند صاحب دی فلاس پر موگے لے جاؤں گے ٹھیک بہت بہت تواڑا تانواد اور سما دین لے ہی تواڑی بڑی مہربانی شکریہ سوائے گروہ جی کا خالصہ سو پیارے درشکو اے سان سارگور بچن سنگ جی جلندر تو ساڑی نال تو سینہ دے ویچار سنے سماہ ایک چھوٹے جی وقفیدہ اور اوڈے بعد منحاضر ہونے ہیں تو سی اپنے ویچار سرور درج کراؤ جیڑی گلبات اسی توڑی نال سان جی کیتی ہے گیٹ پنجابی دے دانشور درشکاں تے سٹیس روتا جانا دا وقفیدہ بادنے کا سواگت ہے آج دے پروگرام دے بارے جو تسی سنیا توڑے ویچارا دا سواگت ہے ہیلو ہاں جی ہاں جی پیاسم بول دا جی جی بائیگر جی کا خالصہ سواگت کی فتح جی پیارا سکھ جی آج جو سنیا ہیں جی جی اور بارے ووٹنگ جڑی ہے وہ میں نے امید ہے کہ ساری ہندوستان دی جنتہ جاگ پئی ہے جے آپ پارٹی نوں جنتہ پسند کر دی ہے تو ٹوانٹی فائی پسند توٹل جڑے ووٹنگ ہے گی ہے وہ آپ پارٹی ہندوستان سے لیجن دی ہے جی پھر سمجھو یہ کامیاب ہے یہ جنتہ نے سوچنا چاہیے ہے کہ انہوں کو ہم جب کرنا ہے یہ کام کر سکتی ہے تو یہ جنتہ سوارے گی جی 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 تو انہوں کی لگ دا ہے پنجاب دے وچ تو انہوں کتنہ لگ رہے پنجاب دے وچ بہت اچھی ہوا ہے نا دی امید ہے لوگ جاگ پہ ہے اور آپ پارٹیوں سے کچھ کر کے بکھائے گی انہوں پنجاب دے وچوں میں سنجوگ مل رہے ہیں اور سنجوگ دینا میں چاہیے دے جی 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 اگلی گالے میں گستخانے بارے بینتی کرنا چاہنا ہے جنہوں کی تے گروپر بانی حالی پرنی ونہوں نے گروپر منانے اسی ہیں تے بیبیاں کیسری دو پٹے سجا کے پھر دیوان میں چاہن گروپر بان سمیں تے وڈے جڑے ہیں اور مالیاں نہ بنانا وہ دستارہ سجا کے بچے نے بھی سندر دستارہ سجا کے دیوان دی حالی پرنی جڑی اے پرمپرا چلنے چاہیے دیئے تھے جی 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 ایس سروتے جنہوں نے یہ پور زور اپیل ہے دے ہاتھ جوڑ کے بیندی ہے بائی گرزی کا خلصہ بائی گرزی کی فتح سو پیارے درشکو توسین آج دے اس پروگرام دے وچ جیڑا پارس سرکار والوں جیڑی ایک بہت بڑا فیصلہ کیتا گیا اس تیسری شرینی نو بھی انہ نے کالم دے وچ تیجہ کالم بھی ایڈ کیتا جیڑا آن والے سمیں دے وچ انہ نو مانتا بھی دباوے گا اور پنجاب دے سینیریو دے وچ چونہ دے حساب دے نال توسین اس حالات نو دیکھا کہ کس طریقے دے نال وقت وقت سیٹا دے ہوتے آپس دے وچ چیڑا پہلے لگ رہا سی بلکل لڑائی یا اے جڑیاں چونہ ہیں ایک طرفہ ہی لگ رہیاں سی پر کیپٹن امریندر سنگ دے داخل ہون نال اور تیسرے پاس سے عام آدمی پارٹی ولو بھی پنجاب دے وچ شمولیت کرن نال اور خاص کر کے جدو انہ ولو انہ مدیانو چکیا گیا جڑے عام طور دے ہوتے جنہ نو پنتھک بدے کے آ جاندہ سی پر اس تو پہلا کسے پارٹی نے انہ نو ہاتھوی نہیں سی لائیا خاص کر کے ایس سائی ٹی بناؤن بارے یا ہور اس طرح دے جڑے وی ایشوز ہے سن انہ دے وچ خود انہ نے شامل ہون کر کے اور سب تو بڑی گل ہے کہ جڑی انہ دی ایک بہت ہی صاف طور دے سی کہ پامے کو کسے بھی عوضے دے ہوتے ہیں اس دے ہوتے کاروائی کرن تو انہ نے گریز نہیں کیتا اور اے بھی کہا کہ آن والے سمیدے بچ او انیس سو چراسی دے بارے جو کچھ ہویا ہے اس دا نرنائک طور دے ہوتے ضرور دا حال کا ڈڑ گئے ہیلو ہیلو ساسی کا لامبا صاحب میں بلجیندر سنگھ سرکتی لیو چی جی 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 آیا نو بلجیندر سنگھ جی وائیگر جی کی فتے حال صاحب وائیگر جی کی فتے ہاں میں انیلیسز جال سون ریا سنگر بلجیندر سنگھ اور رہم دا چی کافی منو پلوز لگ دا انیلیسز تھی کیا پر ایک چی جی جی ری آو میں کہہ رہاں کہ وہ کہہ رہے تھی کہ پنسک ووٹ جی ری آنا کہ کافی پنسکو جی ری ووٹ ہے نا کہ وہ اپنو ہی جائے گی یہ کرتے ہیں کہ ووٹ جی ری آئے وندی جاندی آر آپ دے کانگرس ویٹی دوہاں نو ایس جال دا دوہاں ہنہ پارٹیاں نو کاتا با کہ جسے تک ہندو پنجابی ووٹ پنجابی ہندو میں جان دا انہاں نے موٹی نو ہی ووٹ پاؤنی ہیں انہاں نے آپ نو ووٹ نہیں پاؤنی اس کر کے ایوینچولی میں سامنے دا ہواں کہے دے کہ یہ تو شاید فیر اکالی رہ جانا کہیا تھا وہاں دے میرے اکانل دے آپ مجورٹی آف سیٹا دے سیکنڈ بھی آ سکتی آر یہ دا نکسان جیڑا مختار دے انہاں دوہاں اپنے انہاں دوہاں سیکھ ووٹ وندن کر کے انہاں خود پارٹیاں ہی ہوئے گا جی 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 دے دوجہ بدھے بارے کچھ کرنا چاہوگے جیڑا شروع دے وے چیسی لیا اپنے کنر ہاں جی سیٹوئیشن یا تیسری جیڑی کٹیگری ہے یہ دے مہاراج جیڑا وہاں کسی نو کچھ بھی بنا سکتا ہے بہت ماری گال سکتا ہے جی تک انہاں نو حق نہیں سکتے گئے یہ دے اکانل پرک ہیومن رائٹ وائیولیشن سکتا ہے جنہوں گیا انہاں سپریم کورٹ نے فیصل آگر جیڑا جیڑا بہت ہی سلان جو گیا اور چیکھا وہاں نو خاص کار گرو سہپاں دے جیڑا مظلو آپ دیشن ہے جیڑے جیڑا آل پرک دی اٹھی جالی پاور جیڑی دسی گئی یا کہ پوش بھی کر سکتے ہیں دے انہاں نو یہ سب تو بہت سوادک کرنا چاہی دے اور اپنی کمیونٹی بے چوی انہاں سارینا انہاں نو تارہ دے بچ شامل کرنا چاہی دے انہاں نو چنگے پاسے لانا چاہی دے چی بہت 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 تانوا توڑنا شکریہ ہلو 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 ہاں جی ہاں جی کون بول رہے جی ہاں جی عمریق سنگھ جی حکم کرو ہاں جی ہکم نہیں ہی نہیں ہی کہا سکتے جی ہاں جی دسو ہاں جی ہاں جی دس سو کی کہنا چاہتے ہو تسی لائن دیتے ہو اور سارے درشکہ تک توڑی آواز جا رہی ہے جی دس سو پائیسہ امریک سنگھ جی ہاں کی کہنا چاہ رہے ہو ہیلو شاید لائن کٹی گی تسی دوبارہ سانو فون کر سکتے ہو ہیلو ہیلو ہاں جی سرسکال جی لمبا صاحب سرسکال سرسکال جی بل صاحب بولتے جی جی بل صاحب جی حکم کرو بل صاحب کی کہنا چاہتے تو ہی بہت وضیع جی جی انہا دا ویچاریان دا بے کوئی مہدہ راب کرتا جی وہ کدھی جنانی وڑے کپڑے پہنزے کدھی جینڈس وڑے پہنزے دے کدھی اترو تک کے دے کدھی اترو تک کے دے سپریم کورٹ نے جڑا فینسلہ کیتا جی ڈی ضرریم sind ... جی ڈی ضرریم جی 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 undermکی شکل ہے جی 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 본か کافی جڑھا جہانے ہاں وہے تھے پدھل جکھائی سانواز جی ٹھیک ہے جی بہت بہت مہربانی توڑی بہت بہت شکریہ توڑا سو اے جڑھا وشلیشن ہے بہت ہی اہم سی جڑھا سار گروہ بچن سنگھ جی نے ساڈینال سانجا کیتا اگویں اسی ہور انہمدیاں دے توڑینال کالبات کرانگے ان سما اجازت دی دندہ تو اسی سانو ای میل کر سکتے ہو لامبا ایٹ کیٹ پنجابی ڈاٹ ٹی وی اپنے وچار ضرور سانو ای میل رہی پیجو ایک اور پروگرام لے کے مرحاضر ہوں مانگے تحت تک اجازت دو بہت بہت تانواد وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فاتح